بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان ریلیف پیکج سے متعلق نئی تازہ ترین اپ ڈیٹس آ چکی ہیں ساتھ میں یہ اپ ڈیٹ بھی آپ کو دیں گے کہ اس بار رمضان شریف میں صرف مفت آٹا ہی نہیں بلکہ نقد کیش کی صورت میں بھی اچھی خاصی امداد ملنے کی توقع ہے یہ کیش امداد کتنی ملے گی اور کس کس کو ملنے جا رہی ہے اور اس سے اہم بات یہ کہ اس امداد میں شمولیت یعنی ریجسٹریشن اس کا اپلائی کا طریقہ کار کیا ہوگا دوسری طرف وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان قدر رمضان نگیبان سکیم کے تحت عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اور سخت قسم کے احکامات جاری بھی ہو چکے ہیں اس کے میرٹ کے اوپر مفت آٹا چاول چینی گھی سمیت متعدد اشیاء پر مشتمل یہ گفٹ ہیم پر کس طرح وصول کریں گے پورا طریقہ کار اس میں اپلائی کیسے کریں گے تاکہ اس گفٹ ہیم پر سکیم سے مستفید ہو سکیں اور اسی طرح ایک اور بہت ہی زبردست قسم کی اپ ڈیٹ کہہ سکتے ہیں یا خوشخبری کہہ سکتے ہیں پنجاب کے رہنے والوں کے لیے خاص کر پنجاب کے مستحق اور غریب افراد کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بہت بڑی بات سے کم نہیں ہے کہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس بلالیا گیا ہے جس میں ملکی تاریخ نے پنجاب کا پہلا مستند ڈیٹا بیس ہب اور ڈیٹا بیس آتھارٹی کے لیے تجاویز اور مشاورت جاری ہیں بلکل اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ملکی لیول پر وفا کی لیول پر بی آئی ایس پی کام کر رہا ہے اسی طرز بر یہ ڈیٹا بیس اور ہب بنانے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں نگیبان رمضان سکیم کے تحت ملنے والا یہ راشن اور مفت آٹا آپ کو ملے گا کہاں سے ریجسٹریشن اپلائی اہلیت نا اہلیت اور راشن گفٹ ہیمپرز رمضان نگیبان کی وسونی کا طریقہ کا پوری تفصیل اسی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تفصیل میں آگے بڑھنے سے بہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں اسی طرح کی سرکاری طور پر اندادی پروگرامز کے حوالے سے بروقت اور مستند معلومات سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے راشن کے علاوہ بھی اندادی کیش دیے جائیں گے اعلان کیا گیا ہے بلکہ بہت سے گھرانوں کو اندادی رکوم ملنا بھی شروع ہو چکی ہیں نگیبان رمضان سکیم کا اعلان پچھلے دنوں وزیر علا پنجاب نے کیا اور اس سکیم کے تحت ظلہ کے ڈپٹی کمیشنرز اور کمیشنرز اس سکیم نے بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں ان کی جیوٹیز لگائی گئی تھی اور یہ ذمہ داری انہیں دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے ظلہ کے مستحقین اور یعنی غریب عمام کو گھروں تک راشن پہنچائیں گے آپ کو بتاتے چلیں گے یہ مفت راشن کن کن افراد کو ملنے جا رہا ہے یہ کیسے وصول کریں گے کیا طریقہ کار ہوگا کیا طریقہ اپنا نہ ہوگا تو آپ کو تفصیل بتاتے چلیں گے یہ مفت راشن ان تمام افراد یا گھرانوں کو ملے گا جس کا گروبت کا سکور پچیس یا اس سے کم ہے ایسے تمام افراد ایسے تمام گھرانے جن کا پی ایمٹی سکور پچیس یا پچیس سے کم ہے تو وہ اپنا اپنا شناختی گھر سنبھال کر رکھیں بہت جلد ان کے قریب ترین گفٹ ہیمپرز نگہبان رمضان سینٹرز بنا کر یہ راشن ان کو دیے جانے والے ہیں یقیناً اب آپ یہ بھی جاننا چاہتی ہوں گے کہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے کونسا کورڈ یا کونسی پورٹل ہوگی تو جس کے ذریعے ریجسٹریشن کروائی جا سکے گی یہاں یہ بات کامل ہے غور طلب ہے کہ بی آئی ایس پی ایک وفا کی محکمہ ہے اور صبح پنجاب کے پاس غربت کے سکور اور مستحق افراد کو جانچنے کے لیے الگ سے کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے لہذا بی آئی ایس پی سے پورے پنجاب کا ڈیٹا معلومات حکومت پنجاب کو کنورٹ کر دی گئی ہے اور اسی طرح ڈیٹا کو مدد نظر رکھتے ہوئے مستحقین کی لسٹیں بھی تیار کر لی گئی ہیں اور یہ لسٹیں مطالقہ کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز اور مطالقہ جتنی بھی افسران ہیں جہاں جہاں جن کی ڈیوٹی ہوگی ان تک پہنچا دی گئی ہیں جن کے تحت راشن کی تقسیم کو ممکن بنایا جائے گا ایسے تمام ویورز جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس پروگرام میں ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اس میں شمولیت کا کیا طریقہ کار ہوگا تو یقیناً اب انہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس میں شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے اور اب بات کرتے ہیں رمضان ریلیو کی مد میں امداد کیش کے حوالے سے کچھ گھرانوں کو یہ امدادی کیش ان کے اکاؤنٹس میں منتقل بھی کر دیے گئے ہیں اور یہ امداد 4500 روپے کی صورت میں جاری کی گئی ہے یہ امداد ان افراد کو جاری کی گئی ہے جو بی آئی ایس پی میں اہل ہے اور وہ ان کے ریگولر بینیفیشری کی بنیاد پر ایک ساتھ کو وصول کرتے رہتے ہیں اور یہ پروگرام صوبہ سندھ کے ریگولر بینیفیشریز کے لیے ہے اور یہ قسط بی آئی ایس پی کی 10500 روپے جو آنے والی قسط ہے اس کے ساتھ شامل کی جائے گی تو ایک بار پھر آپ کو یہاں پر باور کرواتے چاہیے کہ ریجیسٹریشن اور اپلائی کرنے کے لیے اس سکیم میں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نیا طریقہ کار نہیں ہے یہ امدادی رقم بی آئی ایس پی کے ڈیٹا سے ریکارڈ کے مطابق آٹومیٹک ان افراد کو منتقل ہو جائیں گی جو بی آئی ایس پی کے کفالت پورگرام کے ریگولر بینیفیشری ہیں اور ویورز ویڈیو کی آخر میں آپ کو وہ خوشکبری سناتے چلیں وہ بہت بڑی اپ ڈیٹ سناتے چلیں جو کہ پنجاب کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہو سکتی ہے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے خاص کر جو مستحق اور غریب خاندان ہیں مریم نواز وزیر علیہ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا جس میں ملکی تاریخ نے پنجاب کا پہلا مستند ڈیٹا بیس حب اور ڈیٹا بیس آثارٹی کے لیے تجاویز اور سفارشات زیر غور لائی گئیں اس ڈیٹا بیس سے بی آئی ایس پی کی طرز پر غریب اور مستق افراد کے عداد و شمار اکٹھے کیا جائیں گے اور نئے سیرے سے اکٹھے کیا جائیں گے تاکہ پنجاب بھر کے غریب اور مستحق گھرانے اور افراد اس سے مستفید ہو سکیں اور میاری سروے کروا کر ان کے لیے معاشی پلان اور امدادی سکیموں کا اجرا کر کے مستحق افراد تک ان کا حق پہنچایا جا سکیں ویورز اس حوالے سے جیسے ہی نئی اپ ڈیٹس آتی ہیں پوری تفصیل سے آپ کو آگاہ رکھا جائے گا اسی لیے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس آنے والے بہت بڑے پروجیکٹ سے آپ آشنا رہیں اور اپنے وقت پر اس میں شمولیت اختیار کرسیں ویورز یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اندادی پروگرامز کی مستند اور فوری اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ